موسیقی نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی مہاراشت کی سیاست میں ادھو تھاکرے لگتار اس وقت ستہ میں واپسی کے لیے جد و جہد کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی ایک آپڑی رنی تھی اگر مانی چاہے تو یہاں پر راج تھاکرے کو لے کر کے دسل راج تھاکرے جس طریقے کی راجنیتی کرتے ہیں جس طریقے کا ان کا ویکٹی تو ہے اس کو لے کر کے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر وہ شہسینہ میں ایک پار پھر سے واپسی کرتے ہیں شہسینہ پارٹی کو وہ اگر اپنی ان تمام راجنیتک آنبھہف کا لاب دیتے تو ظاہر تھی بات ہے کہ ادھو تھاکرے کے لیے ایک بڑی طاقت وہ مانے جائیں گے لیکن اگر بیتے دو تین مہینوں کا یہاں پر معاینہ کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ راج تھاکرے کہیں نہ کہیں اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ایک ناشندے گھٹ کے کافی زیادہ قریب نصرہ تھے اور یہ بات ایک طریقے سے اشارہ کر رہی ہے کہ ادھو تھاکرے کو جو ساری امید ہیں اس پر پوری طریقے سے راج تھاکرے کا فیصلہ لینا یا پھر شہسینہ پارٹی میں واپسی کرنا ایک طریقے سے لگ بھگ اسمبھو سمانا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت راج تھاکرے کو کہیں نہ کہیں اپنی راج نیتک بڑھت بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے لگتار وہ اس طریقے کے بیان بھی کئی بار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی اگر تازہ حالات کی بات کی جائے تو تھاکرے لگتار اس پورے مدے کو لے کر کافی زیادہ رنیتی بد طریقے سے راج تھاکرے کی واپسی پر کام کر رہے ہیں اور مانے یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی واپسی جلد ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر واقعی میں یہ ساری چیزیں مہارش کی سیاست میں ہوتی ہے آنے والے سمیہ میں تو اس کا صحیح طور پر فائدہ عدو تھاکرے کو بی ایم سے چناؤں میں ہوگا اور جو پچیس سالوں کی آپ کہہ سکتے کہ بادشاہت دیکھنے کو مند رہی ہے بی ایم سی میں وہ بھی بلقرار رہ پائے گی حالانکہ اس بار ادو تھاکرے کے لیے چناؤں کی کافی زیادہ مہت پورن ہیں کہ وہ اس چناؤں کی کا سامنا کیسے کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک ناشندے دونوں کی جوڑی ایک ساتھ اس بار ادو تھاکرے کے لیے مشکلوں کا پہاڑ آپ کہہ سکتے ہیں کھڑی کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں بھی ہم سے چناؤں کے نتیجوں میں کس طریق ادو تھاکرے کی یہ تمام جو جو رنی تھی ہے وہ کتنا رنگ لاتی ہے اور کیا واقعی راج تھاکرے کی واپسی ہو پاتی ہے کی نہیں اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنائی نیوز کو دھنیواز